کھیل کے میدان سے خبر ہے پاکستان سوپر لیگ نائن میں کراچی کینگز نے لاہور کلندرز کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد دو وکٹو سے ہرا دیا مقابلے کا فیصلہ آخری گین پر ہوا میچ میں لاہور کلندرز نے چھے وکٹو پر ایک سو پچھتر رنز بنائے سابزادہ فرہان نے بہتر رنز سکور کیے کراچی کینگز آٹھ وکٹو کے نقصان پر حدف حاصل کرنے میں کامیاب رہی ایونٹ میں یہ دفاعی چیمپئن لاہور کلندرز کی مسلسل چوتھی شکست ہے جبکہ کراچی کینگز کی دوسری فتح ہے لاہور کے خدافی سٹیڈی میں کھیلے گئے میچ میں پہلے لاہور کلندرز نے بیٹنگ کرتے ہوئے چھے وکٹ پر ایک سو پچھتر رنز سکور کیے ان کی جانب سے اپنا سابزادہ فرہان نے چار چھکوں اور چار چوکوں کی مدد سے بہتر رنز بنائے وینڈر ڈیوسن اور جورج لینڈا نے چھبیس چھبیس رنز کی انہیں کھیلی حسن علی میر حمزہ اور تبریز شمسی نے دو دو کھلاڑیوں کا آؤٹ کیا جواب میں کراچی کینگز نے حدف دلچسپ مخابلے کے بعد مہت کی آخری گین پر حاصل کیا ان کی جانب سے کرن پولارڈ نے پانچ چھکوں کی مدد سے اٹھاون اور شیب ملک نے انتالیس رنز بنائے دونوں کی پانچی وکٹ کی شراکت میں پچانوے رنز بنے آخری اورز میں عرفان خان اور حسن علی نے بالترتیب تیرہ اور نورنز بنا کر ٹیم کو فتح دلا دی